ریڈیو صدائے حریت جمہو کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں امریکی اخبار نیویارٹ ٹائمز نے نئی دلی میں ہونے والے مسلم کچھ فسادات سے متعلق اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ موجودہ شواہد کے مطابق مسلمانوں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنانے میں دلی پولیس نے ہندو انتہا پسندوں کی مدد کی یاد رہے کہ نئی دلی میں ہونے والے حالیہ فسادات میں پچاس کے لگ بھگ افراد مارے گئے تھے ہندو انتہا پسندوں نے پولیس کی سرپرستی میں مسلمانوں کے قتلیام کے علاوہ ان کے گھروں دکانوں اور دیگر املاک کو نظریاتش کر دیا تھا مساجد کی بھی بڑے پیمانے پر بے حرمتی کی گئی امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکام نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منصوحی کے بعد سیاسی رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا موبائل اور انٹرنیٹ سرویس معتل کی اور کشمیریوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں آئیت کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مذہب اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر اقلیتوں کو فرقہ وارانہ تشدد اور امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسلام آباد میں منعقضہ پاکستان سویڈن باہمی سیاسی مشاورت کے سلوے سیشن کے دوران پاکستانی حکام نے بیرل اقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا نوٹس لے اور اس درینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے جمہو کشمیر یوت سوشل فورم نے نئی دلی کی بدنامے زمانہ تہار جیل میں گزشتہ گیارہ ماہ سے غیر قانونی طور پر نظر بند جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے جیرمین محمد یاسین ملک کے ساتھ بھارتی انتظامیہ کے غیر انسانی رویے کی مضمت کی ہے اس کے ساتھی خبریں ختم ہوئیں دفعہ 370 ہٹانے کے لیے ایک ہزار کشمیری مارنے پڑیں گے ستیہ پال ملک کے اس بیان کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت جمہو کشمیر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کا منصوبہ تو رکھتا تھا مگر پاکستان کے بروقت اور بھرپور احتجاج کے باعث بھارت ایسا نہ کر سکا اپنی گفتگو میں ستیہ پال نے مزید کہا کہ جمہو کشمیر میں ستر سال حکمران رہنے والے مفتی اور عبداللہ خاندانوں نے بھارت اور پوری دنیا میں جائے دادیں بنانے کا کام کیا جتنا کرپشن دنیا میں نہیں ہے سارے دیش میں پانچ پرسنٹ مانتے ہیں کمیشن وہاں پندرے پرسنٹ مانتے ہیں عمرنات کی عطرہ پہ عمرنات کی پہلی پوجہ گورنر کرتا ہے جب میں گیا تو ایک ہزار بچے تھے جو ٹٹو لے کے آئے ہوئے تھے سوامی جی ایک کے بدن پہ بھی سویٹر نہیں تھا اور ان کی ایاشیاں فاروق عبداللہ کے پتاجی سکول ٹیچر تھے لیکن آج اس کے پاس تین اکڑ کا مکان شینگر میں ہے دلی میں ہے دبائی میں ہے لندن میں ہے فرانس میں ہے اور کشمیر کا کوئی بزنس ہو کالین سے لے کے ہوتل تک سب میں اس کی حصے داری یہاں سے اتنا روپیہ کشمیر میں گیا ہے جس کو سب نیتاؤں نے کھایا جنتہ کے پاس وہ روپیہ پہنچا ہی نہیں جمہو کشمیر کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ اسے قیادت کے نام پر ہمیشہ دلی کے ایسے محروم سے واسطہ پڑا جو اپنی ذات کے مفاد سے آگے ہرگز نہیں دیکھتے تھے اور نتیجتاً قوم غلامی کی دلدل میں دھنستی رہی اور ابھی تک اسی غلامی کا عذاب چھل رہی ہے اب تو بھارت کے مسلمانوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ بھی آزاد نہیں بلکہ انتہا پسند ہندووں کے غلام ہیں